السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتر مجرات ماہ رمضان مبارک الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے کے اندر خاص طریقے سے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ دو عبادتوں کو ہم بہتی زیادہ اہمیت کے ساتھ میں انجام دیتے ہیں ان میں سے نمبر ایک رمضان مبارک کا روزہ اور نمبر دو قرآن پاک کی کسرت کے ساتھ میں تلاوت ہے اور اس کے علاوہ نماز ہیں ذکر و اذکار ہیں دعائیں ہیں صدقہ خیرات ہیں اور خیر کے کام ہیں یہ تمام تو ہم اپنے جگہ پر تو کرتے ہیں لیکن خاص طریقے سے رمضان مبارک کے اندر یہ دو عملوں کو بہتی زیادہ بہتی زیادہ امپورٹنس دیا جاتا ہے اب ہم میں سے حریعہ کی خواہش ہے حریعہ کی تمنائر ہونی بھی چاہیے کس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کو مکمل طریقے سے ایک مرتبہ ختم کروں آئیے آج میں آپ کو اتنا آسان سے آسان ترقیب بتا دیتا ہوں کہ آپ بہتی سہولت کے ساتھ میں مجھے سننے والے ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بہنیں ہیں مائیں ہیں سب سے گزارش ہے بہتی آسانی کے ساتھ میں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا آپ اپنے کام و کاج بھی پابندی کے ساتھ میں کرتے رہیں گے اور آپ کا قرآن کریم بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا وہ ترقیب ہے آپ قرآن کریم کے کوئی بھی ایک کاپی کاپ لے لیں اور کوئی کوئی قرآن کا نسخہ ایسا ہے جس میں ہر پیج میں پندرہ لائن ہے کسی میں تیرہ لائن ہے عام طریقے سے گھروں کے اندر تیرہ لائن والے قرآن کریم ملتے ہیں تیرہ لائن والا جو قرآن کریم ہیں اس میں ایک پارے میں ٹوٹل ٹونٹی ایٹ پیجز ہوتے ہیں اب اس ٹونٹی ایٹ پیجزوں کو یہ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر جو پڑھنا کبھی کبھی کسی کو صحت کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کوئی کچھ مشغول ہی رہتی ہے کوئی دوسری مجبوریاں رہتی ہیں جس کے وجہ سے وہ یہ کی نشیست کے اندر بیٹھ کر پوری طریقے سے پڑھ نہیں سکتا اس کے لئے ترکیب ہم یہ کریں کہ دن میں پانچ وقتی نماز تو ہم تو پابندی کے ساتھ وہ بھی خصوصاً رمضان مبارک کے اندر ادا کرتے ہیں ان اٹھائیس پیجوں کو ان پانچوں نمازوں کے اندر ڈیوائیڈ کریں ہر نماز کے بعد میں پانچ پانچ پیج پڑھیں پانچ نماز پر پچیس پیج ہوگئے بس تین پیج رہ گئے آپ فجر کے نماز کے بعد میں عام طریقے سے خریے کے پاس تھوڑا وقت زیادہ ہوتا ہے ان تین پیجوں کو فجر کے نماز کی وقت میں آپ ملا لیں پانچ کے بجے آپ آٹھ پڑھیں اس طریقے سے آپ ہر نماز میں اتنی تھوڑی سی ایک فکر کریں گے تھوڑا سا وقت پوری ہمت کے ساتھ میں اس کے جنرے نکالیں گے انشاءاللہ پورے رمضان مبارک کے اندر ہمارا اور آپ کا ایک تو قرآن کریم مکمل ہو جائے گا جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ رمضان مبارک کا پہلا اشرے کا آخری جو دن ہے اب ہمارے اور آپ کے سامنے صرف بیس دن باقی رہ گئے جو ساتھی ہمارے شروع سے پابندی کے ساتھ میں تلاوت کرتے ہوئے آئے ہیں وہ بڑے خوش خسمت ہے وہ اپنے اپنے معمول کے مطابق قرآن کریم کو مکمل کریں لیکن کسی غفلت کے وجہ سے کسی اور وجہ سے اب تک قرآن کریم نہیں پڑھ سکے ان کے سامنے تو صرف ابھی بیس دن رہ گئے ہیں اب روزانہ آپ ایک پارہ پڑھیں گے تو بیس پارہ ہوگا پھر بھی دس پارہ آپ کا رہ جائے گا تو آپ کو تھوڑی سی قربانی زیادہ دینی ہوگی اس اعتبار سے آپ روزانہ ایک کے بجائے دیڑ پارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اٹھائیس کے ساتھ چودہ پیج اور آپ کو ملانے نہ پڑے گا اٹھائیس اور چودہ بیالیس پیج یعنی فورٹی ٹو پیجز ہو گئے اب ان فورٹی ٹو پیجوں کو آپ پانچ نمازوں کے اندر آپ ڈیوائیڈ کریں آپ کو ہر نماز کے بعد آٹھ پیج پڑھنا پڑے گا آپ کا پانچ نمازوں کے اندر چالیس پیج ہو جائیں گے اور دو پیج رہ گئے تو اس کو آپ صبح یا عیشہ میں یا جب بھی آپ کو جو وقت ملتا ہے تو اس کو آپ ملا لیں اس حساب کو روزانہ آپ کا بہت ہی سہولت کے ساتھ میں آسانی کے ساتھ میں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا آپ کو کوئی شدت اور تکلیف کچھ اس طریقے سے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی آپ سہولت کے ساتھ میں یہ قرآن کریم کو مکمل طریقے سے رمضان مبارک کے اندر ختم کر سکتے ہیں کوئی کوئی اللہ کی بندے ایسے ہیں جن کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے میں دو ختم کروں تین ختم کروں پانچ ختم کروں دس ختم کروں وہ اسی اعتبار سے پیجوں کو بڑھاتے جائیں جیسے میں نے ترقیب بتائی ہے اس حساب سے پیجوں کو بڑھاتے جائیں انشاءاللہ اتنا قرآن کریم کو رمضان مبارک کے اندر سہولت کے ساتھ میں ختم کرنا ہمارے لئے اور آپ کے لئے اللہ تبارک وطال اپنے فضل وکرم سے آسان کر دیں گے مجھے امید ہے کہ آپ اس ترقیب کو استعمال کر کے ہر حال میں رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور سننے والے ہمارے ساتھیوں سے میری آجیزانہ گزارش بھی ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست و احباب کو پورا کر سکیں دعا کریں اللہ تبارک وطال مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے ماں بہنوں کو بھی سننے والے ہر ایک کو بھی اس ترقیب پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی عظمت کو سو فیصد اپنے دلوں کے اندر لیتے ہوئے زیادہ زیادہ تلاوت کرنا اپنے فضل وکرم سے آسان فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین